آپ سبی کا سواگتہ ہے سائنٹیفک بیسٹ ہومپیتی چینل میں جو اس چینل پر نئے ہیں میں ان کو بتا دوں اس چینل پر ہم جو بھی انفرمیشن لے کے آتے ہیں وہ ورل لیول کی جو سرچ ہیں آثنٹک سورس ہیں بکس ہیں سائٹس ہیں آثنٹک وہاں سے لے کر آتے ہیں تو آج ہم ڈسکس کریں گے کہ ایچ آئی وی جس کو ہم ایڈز کے نام سے بھی جانتے ہیں اس کے سمٹمز کیسے ہوتے ہیں اور ہم پتہ کریں گے کہ ایچ آئی وی اس کو کب بولتے ہیں ایڈز اس کو کب بولتے ہیں جو لوگ اس چینل پر نئے ہیں وہ جلدی سے نیچے ریڈ کلر کا بٹن دبا کر چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جو بیل کا بٹن ہے اس کو دبا کر نوٹیفکیشن آن کر لیں ڈسکس کریں گے کہ یہ کیسے فیلتا ہے اور کبھی کبھی یہ ایک دوسرے سے سیکس کرنے کے بعد فیلتا بھی نہیں ہے وہ ایسا کیوں ہو جاتا ہے کب تک ہم اس کو ایچ آئی وی بولیں گے کب اس کو ایڈز بولیں گے اور اس کا ٹریٹمنٹ انگلیش میں کہاں سے میڈیسن ملتی ہے اور ہومیپیتھی میں ہم کیسے پیشنٹ کی مدد کر سکتے ہیں ایچ آئی وی اور ایڈز کا دنیا بر میں صرف سی ڈی فور کاؤنٹ کو اچھا رکھ کر ہی ٹریٹمنٹ پیشنٹ کو دیا جاتا ہے تاکہ اس کے سی ڈی فور جو سیلز ہیں وہ بڑی حالات میں بنے رہے ہیں اور مریج کی حالت ہے وہ ستھر بنی رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ ایچ آئی وی اور ایڈز کے لکشن کیسے ہو جاتے ہیں دکھنے میں اور کیسا پیشنٹ وہ دکھتا ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں لکشن جو زیادہ تر ملتا ہے وہ ہے لنف نوڈ انلارجمنٹ شریر میں کہیں پہ بھی کسی بھی جگہ پہ گلے کے آس پاس ہے موٹی موٹی گانٹھیں وہ نکلنا شروع ہو جاتی ہیں اور لیکو پلے کیا ہے موہ جب وہ کھولے گا پیشنٹ اس کی جیب کے اوپر سفید اور پیلے رنگ کی ایک طرح کی کورنگ ملنے لگ جاتی ہیں فیٹ لاؤس ہے چربی کا اس کا گلنا شروع ہو جاتا ہے چربی اس کی کم ہونی شروع ہو جاتی ہے سپیشلی فیس کے اوپر بہت زیادہ اس کا افیکٹ پڑتا ہے پر جو چربی ہے وہ فیٹ گین جادہ ہو جاتی ہے پیٹ کے اوپر زیادہ چربی چڑھنے لگ جاتی ہے کیونکہ اس کے اندر لیور ہے اور سپلین خراب ہونے لگ جاتا ہے ڈیمنشیا ہے یہ بھی آ جاتا ہے بھولنے کی بماری دیرے دیرے بڑھتی جاتی ہے نیک سٹیفنیس ہے یہ ایک الگ طرح کا سمٹم ہے جو جیدہ تر ایٹس کے اندر بھی آ جاتا ہے پیشنٹ کے اندر اس کی گردن میں اکڑن رہنے لگ جاتی ہے ریشس ہے جو خاص کر کے جو جنرنگ ہے آدمی جو عورت کے وہاں پہ خارش جیسے نشان لال رنگ کے چکتے ہیں ایسی کچھ بماریاں بننے لگ جاتی ہیں پیریفرال نیوروپیتھی ہے دیرے دیرے اس کو کیا ہوتا ہے اس کو کوئی نہ بماری چلی ہوتی ہے اس کے اندر اس کو پیروں میں یا ہاتھوں میں سننا پانانے لگ جاتا ہے اس کے فیفڑوں کے اندر پانی برنے لگ جاتا ہے جس کی ویسے اس کو خانسی ہے لگاتار آتی رہتی ہے اگر کسی کو خانسی لگاتار آ رہی ہے تو اس کو اپنا ٹیسٹ کروا لینا چاہیے کپوسی سارکوم ہے کپوسی سارکومہ ہوتا ہے اس میں براؤنش کلر کے ایک طرح کی پیگمنٹیشن سکن پہ ہونے لگ جاتی ہے کچھ ابری ہوئی چمڑی آپ کو محسوس ہو جاتی ہے وہاں پہ کرونک ڈائریا ہے کچھ لمبے سمجھ سے اس پیشن کو جیسے کی لوز موشن جیسے حالات بنے رہتے ہیں تب بھی اس کا ٹیسٹ کروا لینا چاہیے لوگریڈ فیور ہے بخار جو کافی سمجھ سے اتر ہی نہیں رہا ہے اب کہیں آپ سوچو کہ آپ کو ان میں سے ایک دو سمٹم ہے تو آپ کو ایچ آئی وی یا ایڈز ہو گیا ہے تو ایسا گھر پر بیٹھ کے نہیں کرنا ہے جیسے کی میں آپ کو بتا دوں جو کرونک ڈائریا ہے بار بار پیٹھ کھالی کرنے کے لئے ٹوائلٹ جانا پڑتا ہے وہ دس سے پندرہ بماریوں میں اور آتا ہے ایسا جو لوگریڈ فیور ہے جو کسی بھی دوائی سے اترتے ہی نہیں ہیں تین سے پانچ بماریوں میں جا جاتا ہے جیسے ٹی بی والے کو بھی نہیں اترتا ہے ہو سکتا ہے آپ کو ٹی بی جیسے لکشن آ رہے ہو آپ سوچ رہو ہے چاہیے بھی ایٹس ہو گیا ہے ہو سکتا ہے آپ کو ٹائفر لمبے سمائے سے چلا رہا ہو آپ نے اس کا ٹیسٹین کروایا لوگریڈ فیور لگا تر چلا ہے آپ سوچ رہو ہے ایٹس ہو گیا ہے ایسا نہیں کرنا ہے جیسے کی لنف نوڈ انلارجمنٹ کے بھی پانچ سے سات بماری ہیں جس کے اندرے لنف نوڈ انلارجمنٹ آ جاتی ہے تو یہ آپ کو ایک جانکاری دینے کے لئے ہے ایک طرح کی یہ آپ کو میں ٹیچ کر رہا ہوں آپ کو کچھ دکھا رہا ہوں تانکہ ایسے ایسے لکشن ھائیوی ایٹس میں آ جاتے ہیں آپ کی جانکاری بڑھانے کے لئے تانکہ آپ کی دیان میں رہے ہیں آپ کو ایسے کمبانی لکشن ملتے ہیں تو ڈاکٹر سے مل کے اپنا چیک اپ کرا لینا چاہیے اب بات کرتے ہیں کہ ھائیوی ہے جہدہ تر ہے دو ترہ کا ماننا جاتا ہے ھائیوی ون اور ھائیوی ٹو ایک پریکن ھائیوی ہے وہ الگ ٹائپ ہے پر ھائیوی ون اور ھائیوی ٹو جہدہ تر پیشن بھی ملتا ہے ھائیوی ون سے ھائیوی ٹو ہے یہ تھوڑا سا کم اگریسیو ہوتا ہے تھوڑا سا پیشن کو کم بیمار کرتا ہے اب یہ فیلتہ کیسے ہے یہ آپ کو جان لینا چاہیے فیلتہ یہ بلڈ سے ہے کسی کو انفیکشن والا بلڈ چڑ گیا اس کو پہلے سے ھائیوی تھا جہاں ڈرک اڈکٹڈ ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے نشے والے انجیکشن لگاتے ہیں ان میں اسے کسی کو اچائیوی ہو گیا تو ایک دوسرے کو فلا لیتے ہیں بریسٹ ملک میں بھی اچائیوی وائرس آ جاتا ہے سلائیوہ ہے جو تھوک ہے اس کے اندر بھی اچائیوی کے کٹانو ملتے ہیں سیمن ہے جو ویرے ہے اس کے اندر بھی اچائیوی کے کٹانو ملتے ہیں سروائیکل فلیوڈ ہے جب محلاؤں کے جنننگ کے اندر بھی HIV کے کٹانوں ملتے ہیں اس لئے unprotected sex کرنے سے without condom sex کرنے سے یہ ایک دوسرے کو فیل جاتا ہے پر کبھی کبھی یہ ایک دوسرے کو نہیں بھی فیلتا ہے وہ science ہے جو literature جو بتاتے ہیں وہ آگے بات کریں گے جروری نہیں ہے کسی کو HIV تھا تو اسے سبی کو فیلی جائے گا ایسی کیا condition ہے کہ جب وہ نہیں بھی فیلتا ہے پر protection جروری ہے چاہے فیلتا ہو چاہے نہ ہو اپنی صحت کا دیان رکھنا چاہیے تیسٹ ہے اس کے لئے ہم بات کریں گے blood اور saliva دونوں میں سے اس میں تیسٹ میں پتہ لگیاتا ہے خون کی جاج میں اور تھوک کی جاج میں تیسٹ میں زیادہ تر ہم کیا کرواتے ہیں cd4 counts کرواتے ہیں اس کا میں آگے بتاؤں گا وائرل لوڈ HIV کا چیک کرواتے ہیں اس کے ساتھ کچھ بماریاں اور بھی آ جاتی ہیں جیسے کی hepatitis B, hepatitis C پیشنٹ کی جو حالت صحیح بنائے رکھنے کے لئے ان سبھی تیسٹ کا بھی ساتھ میں کرانا کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کسی کو HIV کا وائرس اس کی باڈی میں آ گیا ہے وائلو منتھ تک لیٹنسی وائلو منتھ تک وہ سو جاتا ہے اندر گس کے وہ کسی بھی رپورٹس میں نہیں آتا ہے تو اس لئے لگاتار ایک سال بعد ایک دو رپورٹس اگر کسی کو ایسے لکشن لگ رہے ہیں ڈاکٹر کی صلاح سے قرار لینی چاہیے کیونکہ اگر وہ جلدواجی میں رپورٹس کروا کے اگر سوچے گی اسے تو HIV ہوا نہیں اس نے HIV والے پیشن کے ساتھ انپرٹیکٹڈ سیکس کر لیا تھا بلڈ ٹرانسفیوزن ہو گیا تھا ایسا کچھ ہوا تھا تو اس کو بارہ مینے بعد بھی چیک کروا لینا چاہیے کیونکہ کبھی کبھی بارہ مینے تک یہ رپورٹ میں نہیں آتا ہے کوئی بھی ہم رپورٹس کراتے ہیں وائرلوڈ کرواتے ہیں تو نہیں پکڑ پاتے ہیں اس کو تو ڈاکٹر کی صلاح سے سارا کام کر لینا چاہیے ابھی کیا ہے AIDS HIV کو کب بولتے ہیں جب HIV والا جو پرسن ہے وہ سٹیج 3 میں پہنچ جاتا ہے سٹیج 3 میں اس کو نومونیا ہو جاتا ہے اس کی چھاتی میں پانی بھرنے لگ جاتا ہے اور ٹیبر کلوسس جیسے لکشن اس کو آنے لگ جاتا ہے ٹی بی جیسے تب ہم سٹیج 3 بولتے ہیں اور تب ہم اس کو AIDS بولنے لگ جاتے ہیں اب اس کا ٹریٹمنٹ ہے جو ورلڈ وائیڈ ہے اس ٹریٹمنٹ کے اندر کیا کیا جاتا ہے کہ جو سیڈی فور سیل ہیں وہ نورمل ہوتے ہیں پانسو سے بارہ سو تک تو جو HIV والا پیشنٹ ہے اس کے اندر سیڈی فور سیل ہے وہ دو سو سے نیچے نہ چلیں تو ایسی ریٹرو وائیڈ تھریپیز ہیں ورلڈ میں اویلیویل ہیں جو اس سیڈی فور سیلز کو پانسو تک بنائے رہتی ہیں اور پیشنٹ ہے جو اپنی لائیف ہے وہ بڑیا گجار جاتا ہے اس کو لکشن اتنے نہیں ملتے ہیں نہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اپنے ٹریٹمنٹ سے یہ اس کو ہیلپ مل جاتی ہے اب کیا ہوتا ہے کبھی ایک بار ہے جب ہم ٹیسٹ کروانے جاتے ہیں تو وائیرس ہے اگر چالیس کوپیز کے پر ایمل کے نیچے ملتا ہے تو نوٹ ڈیٹیکٹڈ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایچھائیو آپ کو ہے نہیں اگر ایسا ٹیسٹ آ گیا ہے آپ کے پاس آپ کو فردر ایویلیویشن کرانی چاہیے اس کنڈیشن میں سائنس بولتی ہے کہ نہیں فیلتا ہے پر اس میں کوئی جروری گارانٹی ورانٹی نہیں ہے کہ یہاں سے نہیں فرد لے گا اگر چالیس کوپیز کے نیچے وائیرس ملا ہے تو تب بھی فیل سکتا ہے اس کے بچا کرنے کے لیے انپرٹیکٹڈ سیکس ہے جہاں ایسی انجیکشن ہے وہ نہ لگوائیں اگر ایسے لکشن لگتے ہیں تو ڈاکٹر سے چیک اپ کروا کری اپنا ٹریٹمنٹ شروع کریں ہمیپیتھی سے ہم کئی ایریاز میں اس کی مدد کر کے اس کی کافی ہم اس کی دکتوں سے ارام دے سکتے ہیں اس کو اس کو رلیف کروا سکتے ہیں سیڈی فور سیلز میں بھی ہم بھی کوشش کرتے ہیں کیسے ہومیپیتھی سے ہیلپ کرتے ہیں اس ویڈیوز کو آگے جرور دیکھئے گا میری نیکس والی تو اس کے بینا ہی میری سائنس بیسٹ آثینٹک سورس سے لے گئی انفرمیشن ہے اور بھی بہت ساری ویڈیوز کے اندر میں بتاتا ہوں آپ میری اور بھی ویڈیوز دیکھ سکتے ہو چینل پر جا کر گھٹیا کے اوپر اللرجی کے اوپر اسطما کے اوپر جوڑوں کی بماری ہیں تھائرائیڈ کے اوپر ہیں کیسے بینا آپریشن کرائے ہرٹ کے والوں کا ہم علاج کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے گھٹنے کیسے بینا بدلوائے علاج کر سکتے ہیں بینا آپریشن کے کیسے ہم فائبرائیڈ کا لکوریا ہے اور بھی کئی طرح کیسے ہومیپیتھی سہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں کیا علاج ہوتا ہے ساری آپ انفرمیشن وہاں سے میرے چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں اگر کوئی کوسچن ہے تو نیچے کمنٹ کر میرے سے پوچھ سکتے ہیں